وَالْخَامِسُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ بِأَنْكَانَ الْمَحَلُ لَا يَقْبَلُ حَقِيقَةَ الْلَفْسِ ان قرائن کا ذکر چل رہا ہے جن کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے بھئی کل پانچ تھے جن میں سے چار ذکر ہو چکے پانچوں بھئی آج ذکر ہوگا وَالْخَامِسُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ کبھی کبھار چھوڑ دیا جاتا ہے حقیقت کو محل کلام کی دلالت کی وجہ سے محل کلام کیا ہے دلالت کرتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بے انکان المحل لا يقبل حقیقت اللفظی بہی طور کہ وہ جب محل ہوتا ہے وہ مولانا لفظ کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا بہی لفظ کے حقیق معنی کو قبول ہی جب وہ حقیق معنی کو قبول ہی نہیں کر رہا تو پھر یقینی بات ہے حقیق معنی مراد بھی نہیں لیا جائے گا بہی مثالوں سے دیکھو بات سمجھ میں آئے گی نکاح آزاد عورت کا منقض ہونا لفظ بیعہ حبہ تملیک اور صدقہ کے ساتھ یہ اس کی مثال ہے مثال کے طور پر ایک آزاد عورت ہے اس نے دو گواہوں کی موجودگی کے اندر ایک شخص کو کیا کہا بیعہ بیعہ تو نفسی من کا میں نے اپنے نفس کو تم پر بیچ دیا بھئی باہ کا سلم من آتا ہے بیعہ تو نفسی من کا تو اب یہ تو آزاد عورت کی بیعہ ہو سکتی ہے بھئی آزاد عورت کی بیعہ ہوئی نہیں چکتی تو یہ محل ہی حقیق معنی کو قبول نہیں کر رہا تو اب یقیناً کس کی طرف ہم جائیں گے مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور معلوم ہوا کہ یہ بیعہ سے یہاں کیا مراد ہے نکاح مراد ہے یا اسی طرح ایک آزاد عورت ہے ایک شخص سے کہتی ہے وہاہب تلکا نفسی میں نے تجھے کیا کر دی اپنا نفس اب آزاد عورت ہیبہ کی جا سکتی ہے وہ ہیبہ نہیں کی جا سکتی تو یہ عورت جو آزاد عورت ہے یہ محل ہی نہیں ہے ہیبہ کا تو یہاں ہیبہ حق کہ حقیقی معنی مراد ہی تو اس محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا تو اسے کونسا معنی مراد دیا جائے گا مجازی یعنی وہ اپنا نکاح کرنا چاہ رہی ہے وہ تملیقی یا تملیق کا لحظ بولتی ہے عورت کے آزاد عورت ہے وہ ایک شخص سے کیا کہتی ہے ملک تو کا نفسی میں نے تجھے کیا کر دیا میں نے اپنے نفس کا تجھے مالک بنا دیا بھئی اب یہاں آزاد عورت کا کسی کو مالک بنانا ممکن ہے جو ممکن نہیں تو معلوم ہو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا تو مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور وہ کیا مراد دیا جائے گا اسے نکاح بھئی یا عورت کسی شخص کو کہتی ہے تصدق تلقہ نفسی میں نے کیا کر دیا اپنے نفس کو تجھ پر صدقہ کر دیا اور آزاد عورت کا صدقہ ہو سکتا ہے نہیں تو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور مجازی معنی کیا ہے نکاح مراد ہے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اسی طرح اس کی مثال جو ہے قولہ لعبدہی آقا کا کسی آقا کا اپنے غلام سے یہ کہنا وہو معروف نسب من غیرہ اس حال میں کہ وہ غلام معروف نسب ہے غیر آقا سے آقا کے علاوہ کسی اور سے اس کا نسب معروف ہے کہ فلان کا بیٹا ہے آپ کا ایک غلام ہے اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ زید کا بیٹا ہے سب کو پتا ہے تو وہ معروف نسب ہے مالانا اور کس سے ہے آقا سے ہے یا غیر آقا سے غیر آقا آقا تو مالک ہی نہیں بن سکتا مالک بنے گا فورا نازاد ہوتا ہے تو وہ غیر سے کیا ہے معروف نسب ہے اس کو آقا کہتا ہے حاضب نی یہ کیا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو دیکھئے مالانا یہ جب یہ معروف نسب ہے وہ زید کا بیٹا ہے تو آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے آقا کا بیٹا ہو ہی تو یہ دیکھو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا تو اب مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزادی مراد ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اسی طرح کسی نے اپنے غلام سے کہا اس حال میں کہ وہ عمر میں آقا سے بڑا ہے کیا کہا آقا نے اپنے غلام سے حاضب نی یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے اب مالانا یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا وہ بیٹا ہو سکتا ہے جو عمر میں بڑا ہو وہ عمر میں جو بڑا ہے وہ تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا اب یہاں حقیقی معنی مراد یہ ہی نہیں جا سکتے تو کس کی طرف جائیں گے مجازی معنی اور مجازی معنی کیا مراد ہیں آزاد تو وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد تو کہتے ہیں کانا مجازنانی لعطق عند ابی حنیفت رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ مجاز ہو جائے گا آزادی سے یہ قول مجاز ہو جائے گا آزادی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمہ تنواز سعر کے نزدیک خلافا لہما بخلاف صاحبین کے صاحبین کے نزدیک کہ ہم مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم میں انہوں نے کیا بتلایا تھا بھئی آپ نے کیا پڑا کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم میں تو حقیقی معنی ممکن ہو تو پھر مجازی معنی کی طرف جائے جائے گا اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف بھی تو یہاں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے لہذا مجازی معنی یعنی آزادی بھی ثابت نہیں ہوگی جبکہ امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظوں میں تو لفظ صحیح ہے عبارت صحیح ہے عربی اعتبار سے حاضر ابنی تو لہذا جب لفظ صحیح ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے مجازی معنی کی طرف جائے جائے لہذا ان کے نزدیک آزاد ہو جائے گا بخلات صحیح بین کے بنا بر اس کے علامات ذکرنا وہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان المجاز خلفن علی الحقیقی فی حق اللفظ عندہو کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظوں کے اعتبار سے امام صاحب کے نزدیک و فی حق الحکم عندہوما اور حکم کے اعتبار سے صحیح بین کے نزدیک یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو فَسُنْ فِي مُتَعَلَّقَاتِ النَّصُوسِ نَعْنِ بِهَا عِبَارَةً نَسِّ وَإِشَارَتَهُ وَدَلَالَتَهُ وَقْتِزَاءَهُ یہ وہ پانچویں تقسیم آگئی جو میں نے آپ کو شروع کتاب میں لکھوائی تھی کہ کتاب اللہ نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا اور لفظ اور معنی میں پانچ قسم کے تعلقات ہیں ایک تعلق ہے وضع کا کہ لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے اسے اعتبار دوسرے کیا تھا استعمال کے لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے تیسرا ظہور چوتھا صفحہ اور پانچوان دلالت دلالت کے اعتبار سے تو وضع کے اعتبار سے بھی چار قسمیں آپ نے پڑھی تھی کون کون سی خاص ہاں مشترک اور اول استعمال کے اعتبار سے بھی آپ نے چار قسمیں پڑھی کون کون سی حقیقت مجاز صریح اور کنایا ظہور کے اعتبار سے بھی چار قسمیں آپ نے پڑھی بھئے ظاہر نص مفسر محکم اور خفی خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں پڑھی خفی مشکل مجمل اور متشابع اور اب پانچویں تقسیم جو تھی دلالت کے اعتبار سے کہ وہ لفظ عثمانہ پر عثمانہ پر لفظ کی دلالت کی کیفیت کیا ہے بھئے کس کیفیت کے ساتھ اس پر دلالت کر رہا ہے اس اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں مولانا ایک ہے عبارت النص اشارت النص دلالت النص اور اختضاء النص بھئے سمجھ میں آیا بھئے یہ عبارت میں آگئے ہیں عبارت النص اشارتہو ہاں ضمیر کس کو راجے ہے نص تو اشارت النص اور دلالت النص اور اختضاء النص بھئے یہ چار ہیں بھئے بات سمجھ میں آئی سب کو وجہ حصر یہ ہے مولانا وجہ حصر لکھ لیجئے مختصر جلدی جلدی بھئے جی وجہ حصر لکھ لیجئے کہ حکم ثابت ہو گا یاد رکھو پہلے ایک بات یاد رکھو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں پھر بتلا دیتا ہوں بھئی قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے لیے نظم کا لفظ بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے نظم کا لفظ بولا جاتا ہے لفظ نے استعمال کیا جاتا عدب کے طور پر کیونکہ لفظ کا لفظ یا الفظ کا معنی ہے پھینکنا سمجھ میں آیا اور جبکہ نظم کا معنی ہے پرونہ ٹھیک ہے بھئی پرونہ تو اس کے لئے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عدب کے طور پر قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہیں جیسے ایک ہار کے اندر موطی پروئے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح حسین اور جمیل ہیں عدب کے طور پر نظم کا لفظ بولا جاتا ہے تو وجہ حسر بھئی حکم ثابت ہوگا یا تو نظم سے یا معنی سے حکم ثابت ہوگا نظم سے یا معنی سے اگر نظم سے ثابت ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں تو وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو نظم کو اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہوگا یا اسی مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا ہوگا یا تو نظم کو اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہوگا یا نہیں نظم کو اسی مقصد کے لئے چلایا گیا ہوگا یا نہیں اگر نظم کو اسی مقصد کے لئے چلایا گیا ہو تو وہ عبارت انت ہے تو وہ عبارت انت ہے اور اگر نظم کو اسی مقصد کے لئے نہ چلایا گیا ہو تو وہ عشارت انت ہے تو وہ عشارت انت ہے اور اگر حکم معنی سے ثابت ہو اور اگر حکم معنی سے ثابت ہو تو وہ معنی اگر بیعتبار لغت ہی کے سمجھ میں آ رہا ہو اگر وہ معنی سے ثابت ہو تو وہ دلالت انت ہے تو وہ دلالت انت ہے ورنہ اقتضاہ انت ورنہ اقتضاہ انت وجہ حضر سمجھ میں آئی بھئی بھئی حکم یا تو ثابت ہوگا نظم سے یا معنی سے اگر نظم سے ثابت ہے تو پھر اسی مقصد کے لئے نظم کو چلایا گیا ہوگا یا نہیں اگر اسی مقصد کے لئے چلایا گیا ہے تو حبارت انت اگر اسی مقصد کے لئے نہیں چلایا گیا تو عشارت انت اور اگر حکم ثابت ہو رہا ہے معنی سے تو اگر وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے لغت ہی کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے دلالت انت اور اگر لغت کے اعتبار سے مفہوم نہیں ہو رہا تو پھر وہ کیا ہے امتضاہ انت وجہ حضر سمجھ میں آئی بھئی یہ یاد رکھنا خوب اچھی طرح بھئی فصل فی متعلقات ان نصوص یہ فصل ہے نصوص کے متعلقات کے بیان میں بھئی متعلقات نصوص بھئی نانی بہا عبارت ان نصی ہماری مراد اس سے عبارت ان نص ہے و اشارت اہو اور اشارت ان نص ہے و دلالت اہو و اقتضاء اہو اور دلالت ان نص ہے اور اقتضاء ان نص ہے فاما عبارت ان نصی پس باقی عبارت ان نص جو ہے فہواما وہ ہے سیقل کلام لی اجلی ہی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اور ارادہ کیا گیا ہو اس کے ساتھ کلام کا قصدن جی قصدن ارادہ جان بوچ جی قصد کرتے ہوئے ارادہ کیا گیا ہو قصد کرتے ہوئے سمجھ میں آیا بھئی عبارت ان نص کی سے کہتے ہیں جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اور اس کا ارادہ کیا گیا ہو قصدن بھئی اس کا ارادہ کیا گیا ہو قصدن بھئی یاد رکھو یہ تاریف جو مصنف نے فرمائی یہ عبارت ان نص کی تاریف نہیں ہے یہ اس حکم کی تاریف کر دی جو عبارت ان نص سے کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے عبارت ان نص تو وہ عبارت ہے مولانا وہ کیا ہے وہ نظم وہ نظم وہ کیا اس کا کیا نام ہے عبارت ان نص اور اس سے جو حکم معلوم ہو رہا ہے جس کے لئے اس نظم کو چلایا گیا اس کی تاریف کر دی کیا کر دی تاریف اس کی کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو تاریف اس حکم کی کر دی جو عبارت ان نص سے مفہوم ہو رہا ہے اور اسی سے عبارت ان نص کی تاریف بھی سمجھ میں آ گئی کیا آ گئی بھئی تاریف کس کی کی جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا جائے وہ حکم ہے نا وہ کیا چیز ہے تو وہ حکم جس کے لئے کلام کو چلایا گیا اور وہ عبارت وہ کیا ہے عبارت ان نص وہ کیا ہے عبارت ان نص نام ہے اس عبارت کا اس نظم کا جبکہ جو حکم اس سے معلوم ہو رہا ہے اس کے لئے اس نظم کو چلایا گیا ہے اس نظم کو کیا کیا گیا ہے چلایا گیا ہے تو تاریف کر دی حکم کی جو عبارت ان نص سے کیا ثابت ہو رہا ہو کیونکہ اسی سے عبارت النص کی تعریف بھی سمجھ میں حاجر آ رہی ہے سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَأَمَّا اِشَارَتُ النَّصِب اور اشارت النص جو ہے فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِب وہ ہے جو ثابت ہو نص کی نظم سے لفظ سوئے نظم سے من غیر زیادت بغیر کسی زیادتی کے وَهُوَ غَيْرُ زَاہِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْحٍ اور وہ جو حکم ہے غیرِ ظاہِر ہو ملانا ہر اعتبار سے انہی من کلی وجہ ظاہر نہ ہو من وجہ ظاہر ہو اور من وجہ کوشیدہ ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی حکم معلوم ہو رہا ہے نص سے لیکن نص کو اس کے لئے چلایا نہیں گیا اشارتاً مفہوم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اشارتاً مفہوم ہو رہا ہے تو من وجہ ظاہر ہے وہ حکم اور من وجہ خفی ہے من وجہ خفی ہے تو یہ ظاہر سے فرق آ گیا بھئی وَلَا سِقَلْ قَلَامُ لِعَجْلِهِ اور کلام کو اس کے لئے چلایا بھی نہیں گیا مِسَالُهُ مِسَال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے بھئی مِسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ مِسَالُهُ اس کی اللہ کے اس قول میں ہے لِلْفُقَرَاءِ مِسَال مُحَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دیارِهِم بھئی یہاں غنیمت کا استحقاق مالک کا استحقاق بیان ہو رہا ہے کہ مالک غنیمت کے ملتحق کون لوگ ہیں تو کہاں کون ہیں لِلْفُقَرَاءِ مُحَاجِرِينَ ان فقراء کے لئے جو مہاجرین جرت کرنے والے ہیں الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دیارِهِم جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بھئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے حجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کی ورانا سارا مال وہیں چھوڑ آئے کچھ بھی نہیں تھا پاس تو اب مالِ غنیمت کے استحقاق میں یہ بتلایا گیا کہ یہ بھی کیا ہے مالِ غنیمت کے مستحق ہیں ان کو بھی مالِ غنیمت دیا جائی اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ آئے ہیں بھئی تو دیکھا یہ آئیت چلائی گئی کس لیے استحقاق غنیمت بتلانے کے لیے کہ غنیمت کے مستحقہ کون لوگ ہیں اس لیے چلائی گئی یا نہیں بھئی ظاہر ہو رہی ہے یہ بات سے یا نہیں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے اس لیے آئیت چلائی گئی بھئی اچھا ال آیت ال آیت بھی پڑھ سکتے ہیں ال آیت بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا یہ تھوڑی سی آیت ذکر کر دی اور آگے خبر محضوف ہے کہ آیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی آیت تو یہ مبتدہ ہے خبر محضوف ال آیت معلومت یا مالانا یہ منصوب ہے مقول بھی ہی ہے اقرائل آیت یعنی پوری آیت بڑھ لیجئے یہ ہم نے کچھ ذکر کر دی اچھا فَإِنَّهُ سِقَ اس لئے کہ یہ جو نظم ہے سیقَ اس کو چلایا گیا ہے لی بیان استحقاق الغنیمت غنیمت کے استحقاق کو بیان کرنے کے لئے فَسَارَ نَصًّا فِي ذَلِكَ تو یہ اس میں کیا ہوئی مالانا نصوی مالانا نصوی یہ عبارت نصوی وَقَدْ لیکن ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے اس نصوی جو ہر لحاظ سے ظاہر بھی نہیں اور ہر لحاظ سے خفی بھی نہیں وہ کیا اللہ نے فقراء کا لفظ فرمایا فقراء المہاجرین وہ مہاجرین کیسے ہیں فقراء ہیں معلوم ہو ان کے پاس مال نہیں بھئی مال تو ان کے پاس بڑا ہے وہ تو بڑے اپنے جائزات چھوڑ کر آئے ہیں وہ ساری چیزیں ان کی ہیں ان کے کھیٹ تجارت دکانیں پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں وہ چھوڑ کر گئے بھئی ساری جائدادیں مال تو وہ سارا کچھ لیکن اللہ فقراء فرما رہے ہیں ان کو معلوم ہوا وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل چکی ہے اسی لئے تو فقیر ہیں اگر ان کی ملکیت نے ہوتی تو فقراء تھے یہ یہ فقراء نہیں تھے مالانا معلوم ہوا فقراء سے اشارہ ہو گیا اس بات کی طرح کہ وہ جو مال تھا وہ ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَقَدْ سَبْتَ فَقْرُهُمْ بِنَظْمِ النَّسِّ اور تحقیق ان کا فقر ثابت ہو رہا ہے کس سے نظم نظم نف سے ثابت ہو رہا ہے فَقَانَ اشَارَةً تو یہ اللہ کا قول یہ فقراء اشارہ ہے اِلَا اَنَّ اسْتِلَاءَ الْكَافِرِ اسطِلَاءَ کا معنی غلبہ پانا غلبہ حاصل کرنا کہ کافروں کا کافر کا غلبہ پانا على مال المسلمی کس پر مسلمان کے مال پر سببون یہ سبب ہے لِسُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْكَافِرِ کافر کے لئے ملکیت کے معلوم ہوا وہ جو یہ اپنا مال وہاں چھوڑ کر آئے تھے وہ کفار ان کے مالک بن گئے کیا بن گئے مالک بن گئے اِذْ لَوْقَانَةِ الْأَمْوَالُ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِهِمْ اس لیے کہ اگر وہ مال مسلمانوں کے وہ جو مال تھے وہ باقی ہوتے انہی کی ملکیت مسلمانوں کی ملکیت نہیں باقی ہوتے لَا يَسْبُوتُ فَقْرُهُمْ پھر تو ان کا فقر ثابت ہی لیکن اللہ ان کو کیا فرما رہے ہیں فقراء معلوم ہو وہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا ہے اور کس کے ملکیت نے چلا گیا اب کافر ان کے مالک بن گئے باقیتہ سمجھ میں آیا مالک بن گئے یہ بات سب کو سمجھ میں آئے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ فقراء کہنے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا یہ کافروں کا مالک ہوں کہاں سے ثابت ہوا یہ تو پتہ چل گیا فقراء جب ان کو کہا معلوم ہو ان کا مال اب ان کی ملک میں نہیں معلوم ان کے نکل گیا لیکن یہ کفار مالک بن گئے یہ کہاں سے ثابت ہوا تو جواب یہ مالانا اشیع اویزہ ثبتہ ثبتہ بجمیعی لوازمی جب کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے سارے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو یہاں پہ جب مال ان کی ملکیت سے نکلا تو لازم ہے کہ وہ مال کسی اور کی ملکیت مل جائے لازم ہے یا نہیں مالانا اس لیے کہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر زوال شہ لا الہ مالک لازم آئے گا کیا لازم آئے گا زوال شہ لا الہ مالک بھئی کوئی چیز کسی کی ملکیت سے نکلی ہے اور کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوئی وَلَا نَظِیرَ لَهُ فِي الشَّرعی شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کوئی مال کسی کی ملکیت سے نکلے اور دوسرے کی ملکیت میں داخل بھی نہ ہو آگ کی ملک سے نکلتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ کسی اور کی ملک میں داخل ہو تو لہذا کافروں کا مالک ہونا کس سے ثابت ہوا کیونکہ اشیہ وزا ثبتہ ثبتہ بھی جمعی لوازمی ہی تسار لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جب ان کے وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُکْمُ فِي مَسَلَةِ الْاِسْتِيلَائِ ان نکالا جائے گا اس سے اچھا چلیے بس معنا حالا والمرام باقی کل پڑھیں گو حالا والمرام اللہ علیہ وسلم حضرت تیری سلام